جو بندہ یہ عمل کرتا ہے پانچ منٹ میں نظارہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے گاڑی دے دی بنگلہ دے دیا بینک بیلس دے دیا شادی چاہتا تھا شادی ہو گئی کرزہ اس پر تھا کرزے تھے نجات مل گئی بس اللہ پر یقین کر کے یہ عمل تو کر کے دیکھ تیری ہر حاجت میرا رب پوری کرے گا السلام علیکم جی ورحمت اللہ وبرکاتہو خوش رہیں عباد رہیں چاہے یہیں رہیں چاہے اسلام آباد رہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے میں مزاق کرتا ہوں تاکہ ہمارے بہن بھائیوں کے چیروں پر مسکرات آ جائے کیونکہ کسی کے چیرے پر مسکرات لانا بھی ایک عبادت ہے آج کل کے سختی کے غم کے پرشانی کے دور میں کسی کو تھوڑا سا دیکھے بلا دینا بھول جا میرے دل یہ بھی سواب ہے تو دوستو میں آج ایک آپ کو واقعہ بتاتا ہوں سن دو ہزار ایک 2001 یعنی آج سے چوبیس پچیس سال پرانی بات ہے میں مرکیٹ گیا کمپیوٹر مجھے چاہیے تھا ٹھیک ہے جی ایڈیٹنگ گویارہ کرتے ہیں کمپیوٹر چاہیے تھا کمرشل مرکیٹ راول پنڈی میں تو وہاں پر بات ہو باتوں میں ایک بندہ کہنے لگا کہ فلاں میری مشکل ہے یہ ہے وہ ہے اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا میری زنگی میرے لیے جہنم بن گئی ہے تو جب اس نے جہنم کہانا تو میں نے اسے ٹوکا مجھے پتا تھا خام خواب پنگا لینا اپنی بے عزتی کو دعوت دینا ہوتا ہے لوگ غم میں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے مجھے یہ وہ لے ڈوبے تو میں نے کہا بھائی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ جہنم جو ہے نا یہ استعمال نہ کیا کرو جہنم ایک بہت بڑی بلاہ ہے جو ہمارے جو دنیا میں رہ رہے ہیں جو زندہ ہیں سانس لے رہے ہیں وہ سوچ اور تصور کو وہاں تک نہیں لے جا سکتے بے شک کہ زندگی بہت مشکل ہے میں بھی کئی بھر کہہ دیتا ہوں یار میری تھی زندگی جہنم ہوگی لیکن ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ جہنم کتنی بڑی چیز ہے تو اس بندے نے میری طرف دیکھا کہہ نے لگا فیب تو ہی کوئی آلداز دے میں نے کہا بالکل اللہ پاک کے دو نام ہیں یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم میں نے اسے بتایا کہ کوئی میں نے اسے کہا بھائی یہ رزق کی تصویح نہیں ہے دولت کا طفان ہے یہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے پانچ منٹ میں نظارہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے گاڑی دے دی بنگلہ دے دیا بینک بیلس دے دیا شادی چاہتا تھا شادی ہو گئی کرزہ اس پر تھا کرزے سے نجات مل گئی بس اللہ پر یقین کر کے یہ عمل تو کر کے دیکھ تیری ہر حاجت میرا رب پوری کرے گا تو میں نے اسے یا رحمان یا رحیم کی جو تصویح بتائی کہنے لگا جی آپ اپنا فون نمبر دیں اس دور میں میرے پاس ابھی موبائل نہیں تھا چوبیس پچیس سال پہلے موبائل وغیرہ نہیں تھا اور اب تو خیر موبائل ہے بھی تمہیں نمبر نہیں دیتا میں دیکھیں میں خام خواہ کی سر دردی نہیں لے سکتا اب مثال میں دیتا ہوں پہلے لوگ مجھے دو تین لاکھ لوگ روز دیکھتے تھے اب بھی اب بندہ میرے پاس رائی نہیں ہے دیکھنے کے لیے میری آڈینس ختم ہو گئی ہے پھر بھی تیس چالیس ہزار بندہ دیکھتا ہے اس میں سے ایک ہزار بندے نے بھی کال کر دی تو میری تو زندگی جہنم ہو جائے گی یہ میں نے مذاق میں کہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دیں پہلے کہہ رہا تھا نا کہ یہ نہیں کہنا چاہیے جہنم تو بارل دوستو اس دور میں میرے پاس موبائل نہیں تھا میرے دکان کا جو نمبر ہے لینڈ لائن وہ لگا ہوا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے جی لے لیں میں نے دیا اور وہاں سے میں نے اپنا کمپیوٹر خریدہ آ گیا آپ یقین کریں کہ دس دن بعد مجھے کال آئی جی میں فلاں بول رہا ہوں میں آپ کون کہنے لگا جی فلاں آپ کمرشل مرکیڈ راولپنڈی میں مجھے ملے تھے میں نے کہا اچھا 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 کہنے لگا کہ آپ واقعی صحیح تھے کہ زندگی کو جہنم نہ کہو یعنی بندہ کہتا ہے نہیں میری زندگی جہنم ہوگی کہنے لگا کہ مجھے اب یعنی اتنا اسے اللہ نے یہ چرپائیں دن اس نے کہا چھے دن آٹھ دن وظیفہ کیا مجھے اتنا اللہ نے نوازا اتنا نوازا میں تنہی کہ آپ کو بتاتا ہوں وظیفہ کا جو ویڈیو پوری دیکھے گا اس کو عمل کی جازت ہے کہنے لگا اتنا اللہ نے نوازا اتنا نوازا کہ میرے سارے غم دل گئے میری ساری پرشانیاں ختم ہو گئیں بلکہ محلے والے پوچھتے ہیں اور بھئیہ ہمیں بھی عمل بتا اور یار پیسے لے لے ہمیں بتا دے عمل یعنی کچھ لوگ اس طرح ویسے وہ کہتے ہیں نا کہ بطونی ہوتے ہیں نا مبالغہ رہی کر دیتے ہیں تو ہمیں بتا یار پیسے لے لے ہمیں بتا دے تو عمل آپ کو بتاتا ہوں تو پیسے کے بغیر صرف ایک لائک کریں آپ کو عمل کی اجازت ہے کمنٹ بھی کر دیں اپنا نام شیئر کا نام بتائیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں بیل نوٹکیشن نظر آ رہا ہے اس کو آن کر دیں دوستو عمل ہے پانچ منٹ کا ٹوٹل اونلی فائف منٹ جو بندہ بھی اس نہج پر پہنچ جائے کہ زندگی کو جہنم کہے زندگی کو جہنم کہہ رہا ہے یعنی واقعی دیکھیں تکلیف تو اسے ہے بیچارہ کیوں جھوٹ بولے گا اس کو چاہیے کہ نمازِ تحجد کے ٹائم روز اٹھے میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ گرنٹی میں کون ہوتا ہوں دینے والا دینے والا ذات اللہ کی ہے میں کس لیے گرنٹیاں دوں لیکن گرنٹی پر ہے کیوں ہے کیونکہ مجھے اللہ کی رحمت پر یقین ہے مجھے اللہ کی رحمت پر یقین ہے مجھے اللہ کی رحمت پر یقین ہے کہ جو بندہ نمازِ تحجد کے بعد صرف پانچمنٹ آنکھیں بند کر لیے دیکھیں میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی آنکھیں بند کر کے یا رحمان یا رحیم 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 ورد کرے پڑھتا جائے یا رحمان یا رحیم یا رحمان اور آنکھیں آپ کی بند ہوں یاد رکھنا اور یہ تحجد کے وقت رحمان یاد رکھنا ویسے آپ اس کو زہر دن کے وقت اور اثر اور مغرب ان تین نمازوں میں لازمی کرنا اور اگر ان تین نمازوں میں رہ جائے تحجد میں نہیں رہنا چاہیے اکتالیس دن یہ عمل کریں کتنے کمنٹ میں لکھئے کتنے اکتالیس دن فورٹی ون ڈیز یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی میں نے اسے یہی کہا اکتالیس دن عمل کرو دسمہ دن نہیں تھا کال آگئی بھائی محلے والے عمل پوچھتے ہیں کون سا عمل کرتے ہیں تو دیکھیں جب رب کی ذات آپ کو آپ اس پر یقین لکھو گے یا رحمان کا کیا مطلب ہے کہ رحم کرنے والا اور رحیم بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ یاد رکھئے یہ ہمارے جو برے سگیر ہیں انڈیا پاکستان اس میں یہ بھی ہے یاد رکھیے بندک بات کو تھوڑا لمبا کر کے کرے تھوڑا کم کرے تھوڑا جھٹکا دیکھ کرے تو معامی جو انہیں بدل جاتے ہیں یاد رکھیے گا یعنی بہت زیادہ اور جب ہم یہ آنکھیں بان کر کے اللہ کے تصور میں گم ہو کر یہ عمل پڑتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے حالات بدل جاتے ہیں اور ضروری نہیں آپ اکتالیس دن کرو گے ہو سکتا ہے آپ چار دن ہی کرو تو آپ کا کام ہو جائے تو عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ تارہ کبھی آپ کو یعنی میوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ بہت شکریہ اپنے بھائی عمران طیر کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ